آگے سبک دیکھئے بھئے شرع وقایہ میں شفا کے مسائل ہم پڑھ رہے ہیں بھئی اور طلب خصومت کی تفصیل ذکر ہو رہی تھی کہ سب سے پہلے قاضی جو ہے اس زمین کے حدود اربعہ پوچھے گا کہ کہاں پر واقع ہے پوری تفصیل بیان کی جائے گی اور پھر شفیع سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس وجہ سے شفا کر رہا ہے مثلاً وہ بتلاتا ہے کہ میرے ساتھ والی زمین میری ہے تو اس سے بھی پوری تفصیل پوچھی جائے گی کہ کون سی زمین کون سی گلی میں کون سا پلات آپ کا ہے جس کی وجہ سے آپ شفا کر رہے ہیں اس کے بعد مشتری کی طرف متوجہ ہو کر اسے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی کیا یہ وہ ساتھ والی زمین جس کی وجہ سے شفیع شفا کر رہا ہے وہ شفیع ہی کا ہے وہ پلات یا وہ گھر شفیع ہی کا ہے اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو پھر اگلی چیز کی طرف منتقل ہوں گے لیکن اگر وہ اقرار نہیں کرتا مدالعہ اقرار نہیں کرتا تو پھر شفیع سے قاضی گواہ طلب کرے گا کہ گواہ پیش کرو کہ وہ گھر تمہارا ہے جس کی وجہ سے تم شفا کر رہے ہو اگر وہ گواہ پیش کر دے تو بھی مقدمہ آگے چل پڑے گا لیکن اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو پھر مشتری جو ہے اس پر قسم آئے گی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قاضی جو ہے وہ غائب کے خلاف بیانہ نہیں سن سکتا جس کے خلاف بھی بیانہ سننا ہے اس کا ہونا ضروری ہے اور پھر بیانہ پیش نہ کر سکے تو دوسرے پر قسم آئے گی اور بیانہ ہمیشہ اس بات کے لیے ہوتا ہے الزام کے لیے ہوتا ہے کسی پر کوئی چیز لازم کرنے کے لیے اور جو قسم ہوتی ہے وہ انکار پر ہوتی ہے انکار کے لیے ہوتی ہے بات سمجھ میں آگئی قسم کے ذریعے کسی چیز کو ثابت نہیں کیا جائے گا بلکہ قسم کے ذریعے رد کیا جائے گا ثابت کس کے ذریعے کریں گے بیانہ کے ذریعے اچھا تو اس کو قاضی قسم دے گا قسم پھر کس چیز پر دی جائے گی ایک قسم ہے حاصل پر اور ایک قسم ہے سبب پر سبب کیا ہے شیرہ کہ اس نے ساتھ والا مکان بکا ہے وہ جو فروخت ہوا ہے وہ اگر فروخت نہ ہوتا تو شفیق و شفیق کا حق بھی نہ ہوتا وہ فروخت ہوا تو اس کو ہمسائے کو شفیق کا حق مل گیا تو سبب کیا ہے شفیق کا بیع بھئی اور حاصل کیا ہے کہ شفیق و شفیق کا حق مل گیا بیع ہوئی تو کیا ملا شفیق کا حق ملا تو بیع ہے سبب اور شفیق کا حق وہ کیا ہے حاصل اور نتیجہ ہے اب قاضی کس پر قسم دے تو آپ کو انہوں نے تفصیل بیان کر دی کہ بھئی اگر تو متفقن علی مسئلہ ہو پھر تو آپ حاصل پر بھی قسم دے سکتے ہیں فرض کریں امام شافر رحم اللہ کے نزدیک بھی تینوں صورتوں میں شفیق آتا باقی امام کے نزدیک بھی تمام صورتوں میں شفیق آتا تو پھر شفا کرنے والا چاہے شریک فی نفس المبیع ہوتا چاہے شریک فی حق المبیع ہوتا چاہے جار ہوتا چاہے دینوں کو شفیق کا حق ہوتا یا نہیں ہوتا تو لہٰذا اب آپ حاصل پر قسم دے سکتے تھے آپ اس کو کہہ سکتے تھے کہ قسم اٹھاؤ اس کو شفیق کا حق نہیں ہے قسم اٹھاؤ کہ اس کو شفیق کا حق نہیں ہے آپ چاہے شریک فی نفس المبیع ہو چاہے شریک فی حق المبیع ہو چاہے جار ملاسق ہو تینوں صورتوں میں یہ تو شفیق کا حق دار ہے لہذا جو مدالع ہے وہ قسم نہیں اٹھا سکے گا جب یہ شفیق کا حق دار ہے وہ یہ نہیں کہہ سکے گا یہ شفیق کا حق دار نہیں ہے لیکن یہاں تو مسئلہ مختلف انفی ہے امام شافی رحمہ اللہ شریکوں کے لیے تو شفیق کے قائل ہیں جار ملاسق کے لیے شفیق کے قائل نہیں اب اگر آپ اس کو قسم کھلواتے ہیں کہ قسم اٹھاؤ یہ شفیق کا حق دار نہیں ہے اب یہ جار ملاسق ہے مسئلہ عندہ لحناف تو یہ شفیق کا حق دار ہے لیکن امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک تو شفیق کا حق دار نہیں تو وہ فریق مخالف تو قسم اٹھا لے گا اور اس بیچارے کا حق مارا جائے گا وہ کہہ اللہ قاضی صاحب یہ شفیق کا حق دار نہیں ہے تو لہٰذا جب متفقن علی مسئلہ ہو تو قسم جو ہے وہ حاصل پر دیں حاصل پر دے سکتے ہیں اور جب مختلف انفی مسئلہ ہو جب مختلف انفی مسئلہ ہو تو قسم سبب پر دی جائے بھئی جیسے یہاں پر قسم کس پر دی جائے گی اگر جارے ملاسق ہے تو جارے ملاسق تو مختلف انفی ہے اس کے بارے میں تو اختلاف ہے لہٰذا آپ قسم کس پر دو سبب پر اور اگر وہ شریک ہے چاہے فی نفس المبی ہے چاہے فی حق المبی تو کس پر آپ قسم دے سکتے ہیں حاصل پر قسم دے سکتے ہیں تو آپ اگر یہ جارے ملاسق ہے آپ اس کو قسم دیں کہ قسم اٹھاؤ کہ آپ نے یہ مکان نہیں خریدا آپ نے یہ مکان کیونکہ یہ سبب ہے مکان خریدا ہے معلوم ہوا اس کو شفے کا حق ہے بھئی تو وہ اب کوئی تعویل وغیرہ نہیں کر سکے گا بھئی تو وہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا اور وہ تسلیم کر لے گا وہ قسم سے انکار کر دے گا تو شفہ ثابت ہو جائے گا قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو تین صورتیں ہو گئی یا تو مشتری کیا کر لے اقرار کر لے کیا کر لے اقرار کر لے شیرہ کا یا شفیع کیا کر دے گواہ پیش کر دے دو گواہ پیش کر دے کہ بے ہوئی تھی اور آخر میں اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اسے قسم لیں گے کہ قسم اٹھاؤ تم نے مکان نہیں خریدا بات سمجھ میں آگئی یہاں بھی وہی تین صورتیں ہیں اول اسے پوچھیں گی کہ کیا تم اقرار کرتے ہو یہ مکان تم نے خریدا ہے تو وہ اقرار نہیں کرتا تو شفیع سے قاضی کہے گا گواہ لاؤ بھئی کہ یہ مکان آپ کے ساتھ والا فروخت ہوا ہے اس کے کوئی گواہ پیش کرو تو اگر وہ گواہ پیش کر دیتا ہے اگر پہلی بات اگر وہ اقرار کر لیتا ہے میں نے واقعی مشتری کہتا ہے شفیع کیا ہوا ثابت اگر وہ اقرار نہیں کرتا تو شفیع پر کیا ہے گواہ اگر وہ گواہ پیش کر دے تو بھی شفیع ثابت فیصلہ کر دے گا قاضی اور اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر مشتری سے وہ قسم لی جائے گی اور کون سی قسم لی جائے گی حاصل پر یا سبب پر تو آپ موقع محل دیکھیں گے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں شفیع نے بینا قائم کر دی برہانہ کا معنی ہے گواہ پیش کرنا بینا قائم کرنا یا شفیع نے گواہ قائم کر دی قضی لہو بینا تو فیصلہ کر دیا جائے گا اس کے لیے بینا اس شفیع کا اس شفیع کا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا وَإِلَّمْ يُحْذِرِ السَّمَنَا وَقْتَ الدَّعْوَا یہ ساتھ ایک اور صورت میں مسئلہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ بھئی شفیع کے لیے کیا سمن قاضی کے پاس پیش کرنا ضروری ہے قاضی کے پاس مقدمہ لے کر گیا ہے فیصلہ ہونا ہے اور شفیع کس طرح لے گا وہ زمین اگر شفا ثابت ہو جائے اس کے مثل سمن دے گا جتنے مشتری نے ادا کیے تھے تو کیا اس کے ذمہ لازم ہے واجب ہے کہ وہ سمن ساتھ لے کر قاضی کے پاس جائے اور قاضی پھر ہی مقدمہ سنے سمن نہ ہو تو قاضی انکار کر دے نہیں میں مقدمہ نہیں سنتا سمن کی در ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں سمن لانا ضروری نہیں سمن بے شک وہ ساتھ لے کر نہ آئے پھر بھی کیا کریں گے پھر بھی فیصلہ اس کے حق میں کر دیا جائے گا بھئی یہ معنی ہے وَإِلَّمْ يُحْزِرِ السَّمَنَ وَقْتَ الدَّعْوَا ان ان آتا ہے شرط کے لئے اگر اگر اور ساتھ اس کے وہ ہو وَإِلَّمْ تو پھر یہ ان وصلیہ کہلاتا ہے اور اس کا ترجمہ اگرچے کے ساتھ کر دیں کس کے ساتھ اگرچے دیکھو اب ترجمہ سننا اور برہن شفیع یا بینا قائم کر دی شفیع نے قُزِيَ لَهُ بِهَا تو اس کے لئے شفیع کا فیصلہ کر دیا جائے گا وَإِلَّمْ يُحْزِرِ السَّمَنَ وَقْتَ الدَّعْوَا اگرچہ وہ سمن حاضر نہ کرے دعوے کے وقت اگرچہ وہ سمن اگرچہ اس نے دعوے کے وقت حاضر نہیں کیے پھر بھی قُزِيَ لَهُ بِهَا اس کے لئے فیصلہ کر دیا جائے گا بھئی فیصلہ کر دیا سمن تو وہ لایا نہیں تو کہتے ہیں بھئی وَإِذَا قُزِيَ لَزِمَهُ اِحْزَارُهُ جب فیصلہ کر دیا جائے تو لازم ہوگا اس پر اس سمن کا حاضر کرنا اب قاضی اس کو کہہ دے گا کہ بھئی مثلا آج ہی یا کل ہی فلان وقت میں تم نے سمن لے کر آنے ہیں یہاں پر اور کس کے حوالے کرنے ہیں مشتری کے حوالے کرنے ہیں سورة سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَإِذَا قُزِيَ لَزِمَهُ اِحْزَارُهُ جب فیصلہ کر دیا جائے تو لازم ہوگا شفیع پر سمن کو حاضر کرنا وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُدَّارِ بِقَابْزِ سَمَنِهِ اور مشتری کے لئے یہ جائز ہے جائز ہے کیا جائز ہے حَبْسُدَّارِ گھر کو روکنا گھر کو مشتری یہ کر سکتا ہے کہ جب تک قاضی نے فیصلہ تو کر دیا زمین مالک کس کو بنا دیا شفیق کس کو مالک بنا دیا شفیق لیکن لیکن بائے کا حق ہوتا ہے بائے کا حق ہوتا ہے وہ مبیعے کو سمن کی وصولی کے لئے روک سکتا ہے میں نے شروع میں مثال ذکر کی تھی میری جیب پر ایک قلم لگا ہوا ہے میں آپ سے اجاب و قبول کرتا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں میں نے ایک قلم آپ کو سو روپے میں فروخت کر دیا آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا بس یہ اجاب و قبول کرتے ہی آپ قلم کے مالک بن گئے قلم بے شک میری جیب پر لگا ہوا ہے لیکن مالک آپ بن چکے ہیں اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ لاؤ بھئی یہ قلم میرا ہے اب میرے حوالے کر دو تو تو میں قلم آپ کے حوالے کروں گا کیونکہ آپ مالک ہیں لیکن اگر میں اس کو روکنا چاہوں قلم کو کہ نہیں بھئی آپ کے ذمہ بھی تو سو روپیہ سمن جو ہیں وہ آگئے ہیں پہلے سمن دو پھر میں قلم آپ کو دوں گا تو میں قلم کو روک سکتا ہوں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے مشتری کے پاس زمین تھی اور اس کا فیصلہ کس کے حق میں ہو گیا شفیہ کے حق میں شفیہ اس کا مالک بن گیا لیکن مشتری اس زمین کو اپنے قبضے میں روک سکتا ہے سمن کی وصولی کے لئے یہ معنی ہے وَلِلْمُشْتَرِ حَبْصُ الدَّارِ بِقَبْزِ تَمَنِهِ اور مشتری کے لئے جائز ہے گھر کو روکنا بِقَبْزِ تَمَنِهِ لِقَبْزِ ہونا چاہیے لام ہونا چاہیے ویسے لیکن سب نسخوں میں باہ ہے یہاں پر بِقَبْزِ سمنی ہی اس کے سمن پر قبضہ کرنے کے لئے اس کے سمن پر قبضہ کرنے کے لئے مشتری کے لئے جائز ہے گھر کو روکنا فَلَوْقِيلَ الْشَفِیَعَ اچھا بھئے قاضی نے شفیہ کو کہہ دیا کہ سمن لے کر آنا کل یا پرسوں یا ترسوں آسانی سے سمن لے کر پہنچ سکے کہ فلا دن تم نے یہاں سمن لے کر پہنچنا ہے اور مشتری بھی آ جائے گا اس کو ادا کر دینا اس نے تاخیر کر دی اس وقت پہ سمن لے کر حاضر نہ ہوا تو کیا تاخیر کی وجہ سے اس کا شفا باطل ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی شفا باطل نہیں اب اس کے حق میں فیصلہ وغیرہ ہو چکا ہے یہ معنی ہے فَلَوْقِيلَ بس اگر کہا گیا شفیع کو کہ سمن ادا کر دو تو اس نے تاخیر کر دی مؤخر کر دی لَا تَبْتُلُ شُفْعَتُهُ تو اس کا شفا باطل نہیں ہوگا یعنی سمن کی ادائیگی میں اگر تاخیر بھی کرتا ہے تو اس سے شفا باطل نہیں ہو سکتا وَالْخَصْمُ الْبَائِعُ اور فریقِ مخالف یعنی یوں کو مدہ علی جو ہے الْبَائِعُ وہ بائے ہے یہاں ترجمہ اچھی طرح سمجھ لو بھئی وَالْخَصْمُ الْبَائِعُ یہاں پر بات پوری ہو رہی ہے اور فریقِ مخالف کون ہے بائے ہے بھئی کس وقت کہتے ہیں اِلَّمْ يُسَلِّمْ اگر اس نے زمین سو پرد نہیں کی یعنی ابھی زمین کا قبضہ کس کے پاس تھا بائے کے پاس تھا اس نے مشتری کو زمین دی ہی نہیں تھی تو اس صورت میں فریقِ مخالف کون ہوگا بائے ہوگا بھئی اس پر دعویٰ کیا جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ صرف آپ بائے ہی عدالت میں لائیں گے نہیں 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 اب مشتری کو بھی لانا پڑے گا کیونکہ مشتری مالک ہے بھئی قبضہ کس کا ہے صاحبِ ید کون بائے صاحبِ ید یعنی قبضے والا صاحبِ ید کون بائے اور مالک کون مشتری تو لہٰذا مقدمہ بے شک بائے کے خلاف وہ چلائے گا لیکن مشتری کا بھی حاضر ہونا ضروری ہے تو کہتے ہیں وَالْخَسْمُ الْبَائِعُ اور فریقِ مخالف یا یوں کو مددہ علیہ جو ہے البائعو وہ بائے ہے اِلَّمْ يُسَلِّم اگر اس نے سپرد نہیں کیا یعنی وہ زمین سپرد نہیں کی مشتری کے اَيْخَسْمُ الشَّفِيعِ البائعو شفیع کا فریقِ مخالف یا مددہ علیہ جو ہے البائعو وہ بائے ہے اِلَّمْ يُسَلِّم الْمَبِيعَ اِلَى الْمُشْتَرِي اگر اس نے مبیعہ سپرد نہیں کیا مشتری کے بات سمجھ میں آرہی ہے پوری عبارت شارح نے کھول کر بیان کر دی وَلَا تُسْمَعُوا الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْزُرَ الْمُشْتَرِي وَلَا تُسْمَعُوا الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ بھائی دیکھو ابھی قبضہ بائے کا ہے تو مددہ علیہ بھی کون دعوی بھی کس کے خلاف ہوگا بائے کے تو بائے کو ہم لے آئے قاضی کے پاس شفیع نے دعویٰ کر دیا اور میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ قاضی غائب کے خلاف بینا نہیں سن سکتا اور یہاں پر یاد رکھو جب قاضی فیصلہ کرے گا بائے کے قبضے سے زمین نکلوا کر کس کو دے گا بائے کے قبضے میں زمین ہے تو قاضی کیا کر رہا ہے اس کا مالک کس کو بنا رہا ہے شفیع کو نا شوفے کا مقدمہ چل رہا ہے تو قاضی نے زمین کا مالک بنانا ہے شفیع کو لیکن اس زمین کا مالک کون ہے مشتری ہے تو مشتری کا بھی ہونا ضروری ہے مشتری اور ہوگا یہ کہ یہ جو بائے اور مشتری کے درمیان بیع تھی اچھی طرح سمجھ لیں بائے اور مشتری کے درمیان جو بیع تھی قاضی اس بیع کو توڑے گا اور توڑ کر اس بیع کے نسبت کس کی طرف کر دے گا شفیع کی طرف پہلے بائے سے خریدار کون تھا مشتری اب یوں سمجھیں گے خریدار کون ہے شفیع ہے تو جب قاضی نے بائے اور مشتری کے درمیان بیع کو توڑنا ہے تو یہ فیصلہ اور یہ بینا مشتری کے بھی خلاف ہوئی یا نہ ہوئی مشتری کے بھی تو خلاف ہوا یا مقدمہ کیونکہ اس کی بیع کو آپ توڑ رہے ہیں فسخ کر رہے ہیں اس لیے مشتری کا ہونا بھی ضروری ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھنا قاضی اصلِ بیع کو نہیں توڑ سکتا جو اصلِ بیع تھی کس میں؟ بائے اور مشتری میں بس یوں سمجھو کہ بیع مشتری سے نہیں ہوئی کس سے ہوئی ہے؟ شفیع سے ہوئی ہے نسبت بدل دے گا کیا کرے گا؟ نسبت کہہ گا یہ نسبت اب گویا یوں سمجھو کہ یہ بیع کی نسبت آپ مشتری کی طرف نہ کرو بلکہ سیدھا کس کی طرف کر دو؟ شفیع کی طرف کر دو گویا شفیع نے خریدا ہے کس سے؟ بائس اصلِ بیع کو وہ ختم نہیں کر سکتا صرف نسبت بدل رہا ہے مشتری کی طرف نسبت نہ کی جائے بلکہ کس کی طرف کی جائے؟ شفیع کی طرف اصلِ بیع کیوں نہیں توڑ سکتا؟ کیونکہ اگر وہ اصلِ بیع کو توڑ دیتا ہے پھر تو شفیع کا حق شفیع ختم بیع ہی نہیں ہوئی تو شفیع کہاں سے کرتے ہو بھئی؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو اس اصل بیع کو برقرار رکھنا ہے لیکن اس کی نسبت بدل دو نسبت مشتری کی طرف نہ کرو اب بلکہ یوں سمجھو کس نے خریدا ہے؟ شفیع نے خریدا ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی؟ تو قاضی اصلِ بیع کو ختم نہیں کرے گا بلکہ صرف اس کی نسبت بدل دے گا تو گویا یوں ہی سمجھو کہ بائے سے مشتری نے خریدا ہی نہیں بلکہ کس نے خریدا ہے؟ شفیع نے خریدا ہے تو کہتے ہیں وَلَا تُسْمَعُوا الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ اور بَيِّنَا نہیں سنی جائے گی عَلَيْهِ اس بائے کے خلاف علا کس لئے آتا ہے؟ ضرر اور نقصان کے لئے نا تو بَيِّنَا نہیں سنی جائے گی عَلَيْهِ بَائے کے خلاف حَتَّى يَحْزُرَ الْمُشْتَرِي یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو جائے فَيُفْسَخَ بِحُزُورِهِ تو فَسَخْ کیا جائے گا بَيْكُو بِحُزُورِهِ اس کی موجودگی میں ترجمے پر نظر ہے فَيُفْسَخَ بِحُزُورِهِ تو بَيْكُو فَسَخْ کیا جائے گا اس مشتری کی موجودگی میں اب آگے شارح بیان کر رہے ہیں کہ بھائے تو ہے مدال ہے مشتری کی موجودگی کیوں ضروری ہے میں نے بتلا دیا کیونکہ وہ مالک ہے کہتے ہیں اِنَّمَا يَشْتَرِتُ حُزُورُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِی کہتے ہیں شرط ہے حاضر ہونا بائے اور مشتری کا لِأَنَّ الْمِلْكَ لَهُ اس لیے کیونکہ ملکیت مشتری کی ہے وَالْيَدَ لِلْبَائِعِ اور قبضہ بائے کا ہے فَإِذَا سَلَّمَ إِلَى الْمُشْتَرِی پس جب وہ مبیعہ اس نے سپرد کر دیا إِلَى الْمُشْتَرِی کس کے ہاں یہ دوسری صورت آگئے کہتے ہیں یہ وہ صورت تھی جب بائے نے ابھی زمین سپرد نہیں کی تھی اگر بائے زمین مشتری کے سپرد کر چکا ہے اب وہ خسم نہیں اب وہ فریق مخالف نہیں اب تو وہ اجنبی بن چکا بائے نے اپنا مکان کس کو بیچا مشتری کو اور حوالے بھی کر دیا تو بائے تو بیچ میں سے نکل گیا اب تو صاحب قبضہ بھی مشتری اور مالک بھی مشتری ہے تو اس سے مقدمہ چلے گا کہتے ہیں فَإِذَا سَلَّمَ إِلَى الْمُشْتَرِی پس جب بائے نے سپرد کر دیا وہ مبیعہ مشتری کے تو لا يشتریت حضور البائعی تو پھر شرط نہیں ہوگا بائے کا حاضر ہونا لِأَنَّهُ سَارَا اَجْنَبِيًّا کیونکہ وہ اجنبی ہو گیا اس شفا کے مسئلے سے اجنبی ہو گیا شفیعہ کو زمین چاہیے صاحب قبضہ بھی مشتری اور مالک بھی مشتری تو بائے کا اب یہاں کوئی دخل ہی نہیں اس کی بیچ جو تھی مشتری سے وہ ختم ہو چکی گزر گئی لِأَنَّهُ سَارَا اَجْنَبِيًّا کیونکہ وہ اجنبی ہو گیا ہے وَيُقْزَالِ الشَّفِيعِ بِالشُفَعَتِ اور فیصلہ کر دیا جائے گا شفیعہ کے لئے شفعہ کا دیکھو اس کو مطن کو مطن سے جوڑو وَلَا تُسْمَعُوا الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْزُرَ الْمُشْتَرِي کہ بینا بائے کے خلاف نہیں سنی جائے گی یہاں تک کہ مشتری حاضر ہو جائے فَيُفْسَخَ بِحُزُورِهِ پھر بیقو اس کی موجودگی میں فَسَخْ کیا جائے گا وَيُقْزَالِ الشَّفِيعِ بِالشُفَعَتِ اور فیصلہ کر دیا جائے گا شفیعہ کے لئے شفعہ وہ بے فسخ کریں گے بائے اور مشتری کے درمیان اور شفعہ کا فیصلہ کس کے لئے شفعہ کے لئے یہ معنی ہے وَيُقْزَالِ الشَّفِيعِ بِالشُفَعَتِ اور فیصلہ کر دیا جائے گا شفیعہ کے لئے شفعہ کا وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِ اور عہدہ جو ہے وہ بائے پر ہوگا عہدہ کہتے ہیں بیع کے صحیح ہونے کی زمانت بیع کے صحیح ہونے کی صحیح ہونے کی زمانت کہ یہ بیع صحیح ہے اس میں کسی قسم کے کوئی خرابی وغیرہ نہیں ہے بعض اوقات ایک آدمی کوئی زمین وغیرہ لینا چاہتا ہے لیکن اس کو خوف ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی مسئلہ نہ نکل آئے زمین میں کوئی مسئلہ نہ نکل آئے کسی کوئی اور مالک نہ ہو یا اس نے پہلے کسی اور کو نہ بیچ دی ہو یا کچھ تو لہذا اس صورت میں پھر اس کو کوئی دوسرہ ہی مثلا زمانت دیتا ہے کہ میں زمانت دیتا ہوں زمین میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے پیسے نہیں ڈوبیں گے اگر آپ کے پیسے ڈوبے میں زامین ہوں میں دوں گا اپنی طرف سے تو اب وہ ساتھی تیار ہو گیا اور اس نے وہ زمین خرید لی اب زمین کے اندر پتہ لگا کہ یہ زمین تو کسی اور کی تھی تو اب یہ زمان کس پر آئے گا جس نے زمانت دی تھی بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھا صورت یہ بیان ہو رہی ہے کہ شفیع نے بائے پر دعویٰ کیا تھا ابھی بیان ہوا کیوں بائے پر کیوں دعویٰ کیا تھا کیونکہ وہ صاحبِ یاد تھا جب صاحبِ یاد تھا تو زمین قاضی نے کس سے دلائی بائے سے لی اور کس کے حوالے کی شفیع کے حوالے کر دی یعنی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو اب اگر زمین میں کوئی مسئلہ نکلتا ہے اس کا کوئی اور مالک نکل آیا تو پھر یہ جو بے کے صحیح ہونے کا زمان ہے یہ کس پر ہوگا تو کہتے ہیں بھئی ظاہر سی بات ہے یہ بائے سے دلوائی ہے تو زمان بھی بائے پر آئے گا زمان بھی کس پر آئے گا بائے پر آئے گا مثلاً چند دنوں بعد پتہ لگا کہ زمین کا مالک تو زید ہے یہ جو بائے جس نے بیچی یہ تو اس کا مالک ہی نہیں ہے بھئی مالک ہی سورت سمجھ میں آ رہی ہے شفیع نے زمین لے لی تھی بائے سے فیصلہ قاضی نے کر دیا پھر پتہ چلا کچھ عرصے بعد یہ زمین تو زید کی تھی جب زید کی تھی زید قاضی کے پاس آ گیا سیدھا قاضی صاحب یہ زمین تو میری ہے آپ نے شفیع کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور زید پھر اپنے گواہ لے کر آئے گا گواہ پیش کرے گا ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ زمین تو زید کی ہے قاضی زمین اس کو واپس دلا دے گا لیکن شفیع کے پیسے مارے گئے کہ نہیں مارے گئے شفیع نے تو بائے کو پیسے دیئے تھے تو اب وہ پیسے وصول کرنے وہ زمان کس سے لیں گے وہ تاوان تو کہتے ہیں بھئی وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِي بے کے صحیح ہونے کا زمان کس پر ہے بائے پر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اس سے وصول کیے جائیں گے کیونکہ اس نے لیے ہیں اور اس نے ہی زمین حوالے کی ہے کہتے ہیں وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْبَائِعِي اور بے کے صحیح ہونے کا زمان جو ہے عَلَى الْبَائِعِي وہ بائے پر ہوگا حَتَّى يَجِبَ تَسْلِيمُ الدَّارِ عَلَى الْبَائِعِي یہاں تک کہ واجب ہے گھر کا سپرد کرنا بائے پر قاضی نے کس کے حق میں فیصلہ کیا شفیقِ حق میں تو شفیق کو زمین حوالے کون کرے گا بائے کرے گا تو زمین کا دینا بھی بائے کے ذمہ داری اور اگر کوئی اور مستحق نکل آیا تو سمن کی واپسی بھی بائے کے ذمہ داری ہے یہ مانحتہ يَجِبَ تَسْلِيمُ الدَّارِ عَلَى الْبَائِعِي یہاں تک کہ واجب ہے اس گھر کا سپرد کرنا بائے پر وَعِنْدَ الْاستِحقَا کی تَقُون عُهْدَتُ السَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِي استحقاق مستحق ہونا مستحق نکلنا مثلا اس گھر کا کوئی اور مستحق نکل آیا زیاد نکل آیا تو کہتے ہیں وَعِنْدَ الْاستِحقَاقِ اور مستحق ہونے کی صورت میں یا یوں کہ حقدار ہونے کی صورت میں کہ کوئی اور اس گھر کا حقدار ہے وَعِنْدَ الْاستِحقَاقِ اور استحقاق ہونے کی صورت میں تَكُونُ عُهْدَةُ السَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ سمن کا زمان جو ہے وہ بائے پر ہوگا فَيُطَلَبُ مِنْهُ تو اس سے طلب کیا جائے گا سمن کو اس سے طلب کیا جائے گا بھائی دیکھئے یہ وہ صورت تھی جب بائے سے اس نے لی ہے زمین اور سمن بھی کس کو دیئے بائے کو اور اگر اس نے زمین کس سے لی مشتری سے اور سمن بھی کس کو دیئے مشتری کو دیئے ہیں تو پھر عہدہ جو ہے وہ مشتری پر ہوگا کس پر ہوگا مثلا کچھ عرصے بعد ایک آدمی مثلا کچھ عرصے بعد زہد نے مقدمہ کر دیئے گی قاضی سے وہ زمین تو میری ہے تو قاضی وہ شفی سے زمین اس کو دلوا دے گا بینا وغیرہ اس نے قائم کر دی اب شفیع کے پیسے ڈوبے ہیں تو شفیع نے کس سے لیے کس کو دیئے تھے پیسے مشتری کو تو وہ قاضی کے پاس جائے گا اور مشتری سے کیا کر لے گا مشتری بھی چارے کی بھی تو پیسے ڈوبے ہیں اس نے کس کو دیئے تھے پہلے بائے کو دیئے تھے مشتری پھر بائے سے وصول کر لے گا یا قاضی کے پاس چلا جائے گا اور بائے سے ان کی بھی وصولی کروالے گا آگے دیکھئے بھئی وَلِ شَفِعِ خِيَارُ الرُّعِيَةِ وَالْعَيْبِ اور شفی کو خیارِ رویت بھی ہوگا اور خیارِ عیب بھی بھئی یاد رکھئے آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں شریعت نے آپ کو خیارِ رویت دیا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کو بغیر دیکھے کوئی چیز خریدنا پڑ جاتی ہے تو آپ نے چیز خرید لی پھر جب آپ نے اس چیز کو دیکھا تو وہ آپ کو پسند نہیں آئی تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے آپ وہ چیز واپس کر سکتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں خیارِ رویت خیارِ رویت خیارِ اختیار ہے آپ کو رویت دیکھنا دیکھنا دیکھنے کا اختیار تو جب آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئی آپ وہ واپس کر سکتے ہیں بائے نے آپ سے کہا کیوں بھئی کیوں واپس کر رہے ہو یہ چیز اس میں کیا خرابی ہے آپ کہتے ہیں کوئی خرابی نہیں لیکن مجھے پسند نہیں آئی تو اس کو واپس لینی پڑے گی وہ چیز ہاں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے پہلے وہ چیز دیکھی نہ ہو بھئی اگر دیکھی ہوئی ہے پھر تو خیاری رویت ہے ہی نہیں آپ کو کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں اس چیز کو یہ وہ صورت ہے جب آپ نے وہ چیز نہ دیکھی ہو یا اسی طرح آپ نے کوئی مکان خریدا ہے باہر سے تو دیکھا ہے لیکن اندر سے آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہوا آپ نے خرید لیا بھئی جلدی میں تھے اور پھر جب اندر دیکھا تو پسند نہیں آیا کوئی خرابی نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے لیکن آپ کو پسند نہیں آیا تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں اور ایک ہے خیار عیب خیار عیب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اور پھر اس میں کسی عیب کا پتا چلا آپ کو اور وہ عیب بائے کی طرف سے آیا تھا آپ کے پاس نیا عیب پیدا نہیں ہوا بلکہ کہاں سے آیا ہے بائے کے پاس سے ہی یہ عیب آیا ہے تو اس صورت میں بھی شریعت نے آپ کو حق دیا ہے آپ اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں خیار عیب کی وجہ سے مثلا آپ نے ایک مکان خریدا آپ نے اس گھر کو اندر سے بھی دیکھ لیا ہے اور پھر خرید بھی لیا اب آپ کو خیار رویت تو نہیں لیکن خیار عیب ابھی بھی ہے چنانچہ کچھ دنوں بعد بارشیں شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا اس کی تو ساری چھتیں ٹپک رہی ہیں یا اس طرح کے کوئی اور کچھ مسائل ہیں اس کے اندر تو اس صورت میں شریعت نے آپ کو حق دیا ہے آپ اس عیب کی وجہ سے جو بائے کی طرف سے ہی آیا ہے اس مبیعے کو واپس کر سکتے ہیں اب مسئلہ یہ چل رہا ہے کہتے ہیں شفیع نے وہ مکان شفا کر کے لے لیا قاضی کے پاس گیا اور وہ مکان لے لیا طلب خصومت کر کے تو کیا اس شفیع کو بھی خیار رویت ہوگا کیا اس کو بھی خیار عیب ہوگا کہتے ہیں ہاں بھئی اس کو بھی خیار رویت بھی ہے اور خیار عیب بھی ہے اگر اس کو پسند نہ آئے دیکھنے کے بعد واپس کر سکتا ہے یا اس میں کوئی عیب نکل آئے تو بھی واپس لوٹا سکتا ہے تو کہتے ہیں ولی شفیع خیار رویت والعیبی اور شفیع کو خیار رویت اور خیار عیب کا حق ہے وَإِن شَرَطَ الْمُشْتَرِ الْبَرَا عَتَ عَنْهُ اگرچہ شرط لگا دی ہو مشتری نے اس سے برائت کی اس سے بری ہونے کی اگرچہ اس نے شرط لگائی ہو کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں کسی عیب کا میں ذمہ دار نہیں ہوں مثلا طلب خصومت میں مشتری نے گھر اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے یہ گھر آپ لے لیں آپ کا شفا ثابت ہو گیا لیکن میں اس گھر میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں اس نے بقاعدہ شرط لگا دی یاد رکھی عام بیع میں اگر بائے اگر بائے برائت کا اظہار کر دے برائت کی شرط لگا دے تو پھر آپ عیب کی وجہ سے واپس نہیں کر سکتے مثلا آپ کسی سے گاڑی خریدنے لگے شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ اگر اس گاڑی میں کوئی ایسے عیب آپ کو مل گیا جو کس کی طرف سے آیا ہے بائے کی طرف سے تو آپ اسے واپس لوٹا سکتے ہیں لیکن بائے نے جب آپ کو گاڑی بیچنے لگا تو اس نے کہہ دیا کہ گاڑی آپ کے سامنے ہے آپ اس کو خوب اچھی طرح دیکھ لیجئے میں بعد میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں گا بس بھئی اب آپ کا خیار عیب ختم ہو گیا اب آپ نے گاڑی لے لی اور بعد میں کوئی عیب بھی مل گیا تو بھی آپ واپس نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے عیب سے براعت کا اظہار کر دیا تھا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں گا کسی عیب کا آپ خود دیکھ لیں اچھی طرح تو یہاں پر بھی اگر مشتری نے براعت کی شرط لگا دی تھی کہتے ہیں بھئی بے شک براعت کی شرط بھی لگا دے پھر بھی یہاں خیار عیب رہے گا بھئی کیوں؟ عام بیعہ میں ختم ہو جاتا ہے اور یہ بھی تو بیعہ ہی ہے نا سمن دے کر کیا لے رہے ہیں؟ زمین لے رہے ہیں تو یہاں کیوں باقی رہے گا؟ کہتے ہیں یہ عام بیعہ کی طرح نہیں ہے عام بیعہ کی طرح عام بیعہ میں دونوں طرف سے رضا مندی ہوتی ہے اور یہاں پر تو عموماً شفی تو راضی ہے مشتری تو راضی نہیں ہوتا اس سے تو جبرن لی جاتی ہے جبرن لی جاتی ہے اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بھئی شفا میں ایک وہ صورت بھی تو ہے کہ مقدمے کی ضرورت ہی نہیں پڑی آپ سیدھا مشتری کے پاس گئے اور مشتری کو کہا کہ میں نے طلب خصومت بھی کر لی میں نے طلب اشہاد بھی کر لی میں آپ اس گھر پر شفا طلب کرتا ہوں جو آپ میں خریدا ہے تو مشتری گھر ویسے ہی اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے سمن مجھے دو یہ گھر لے لو قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں تو اب تو دونوں طرف سے باہمی رضا مندی ہے کہ نہیں اب تو دونوں طرف سے باہمی رضا مندی ہے اب تو اب اگر مشتری کہہ دے کہ میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں گا تو 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 خیار عیب ختم ہونا چاہیے لیکن فقہہ فرماتے ہیں نہیں یہاں پر بھی بے شک وہ خیار عیب سے براعت کی شرط لگا دے پھر بھی شفیع کو خیار عیب ہوگا کیوں؟ بھئی یہاں تو باہمی رضا مندی بھی ہو گئی اور براعت کی اس نے شرط بھی لگا دی کہتے ہیں بھئی یہاں اگرچہ اس نے براعت کی شرط لگائی ہے لیکن رضا مندی صرف شفیع کی طرف سے ہے مشتری کی طرف سے ابھی بھی پوری رضا مندی نہیں کیونکہ بظاہر یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ مقدمے وغیرہ سے بچنے کے لیے زمین ویسے ہی دے رہا ہے ذہن میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ کہ مقدمے سے بچنا چاہتا ہے کہ کیا مقدمہ جا کے لڑوں گا اور پھر فیصلہ پھر اسی کے حق میں ہو جانا ہے تو چلو یہی معاملہ ختم کرتا ہوں جان چھڑاتا ہوں تو لہٰذا گویا یہ پورے طور پر رضا یہاں بھی نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے وَلِشَّفِعِ خِيَارُ الرُّعِيَةِ وَالْعَيْبِ وَإِن شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ عَنْهُ اور مشتری کو خیار رویت اور خیار عیب ہوگا اگرچہ مشتری نے شرط لگا دی ہو اس سے براعت کی اس کے ذمہ دار نہ ہونے کی وَإِن اختلافَ الشَّفِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي السَّمَنِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي اور اگر اختلاف کیا شفیع نے اور مشتری نے فِي السَّمَنِ سَمَنِ کے بارے میں صُدِّقَ الْمُشْتَرِي اَيْمَعَ الْحَلْفِي تصدیق کی جائے گی مشتری کی یعنی حلف کے ساتھ یعنی قسم کے ساتھ دیکھو بھئی کل میں نے ذکر کیا تھا کہ حدیث میں آتا ہے الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَا گواہ پیش کرنا کس کے ذمہ ہے مدعی کے ذمہ اور قسم کھانا یہ کس کے ذمہ ہے مدالع یعنی منکر کے ہے جو انکار کرنے والا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کتابوں میں اگر عبارت آ جائے کہ قول فلان کا معتبر ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون ہے منکر ہے منکر ہے قول کس کا معتبر قسم کس کی قسم میں قول ہے نا ایک میرے کے پاس تو قول بھئی مدعی کے قول کا اعتبار نہیں مدعی گواہ لے کرو بھئی گواہ لے کرو ہاں مدالع کے قول کا اعتبار ہے اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے انکار کی تو مقدمہ ختم ہو جائے گا تو قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا اور قسم کے ساتھ یا بغیر قسم کے قسم کے ساتھ تو جہاں کہیں یہ عبارت آجا ہے فَالْقَوْلُ لَهُ قول اس کا معتبر ہے تو آپ سمجھ جائیں منکر ہے اور قول ویسے معتبر ہے یا قسم کے ساتھ قسم کے ساتھ تو وہ ہر جگہ ذکر نہیں کرتے کیونکہ یہ ہر فقہ پڑھنے والا جانتا ہے تو کہتے ہیں وَإِن اختلافَ الشَّفِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي ثَّمَنِي اور اگر اختلاف ہوا شفیعُ وَالْمُشْتَرِي کا سمن کے بارے میں صُدِّقَ الْمُشْتَرِي تو تصدیق کی جائے گی مشتری کی اے مَعَ الْحَلْفِي قسم کے ساتھ کیا پتہ چل آپ کو صُدِّقَ الْمُشْتَرِي مشتری کی تصدیق کی جائے گی کیا مطلب معلوم ہوا مشتری منکر ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے مثلا شفیع کہتا ہے قاضی صاحب اس نے یہ زمین دس لاکھ کیلئی ہے مشتری کہتا ہے نی قاضی صاحب میں نے یہ زمین بارہ لاکھ کیلئی ہے اب اختلاف آگیا اب اختلاف آگیا تو شفیع جو ہے اس کے ذمہ بیانہ ہوگا وہ دو گواہ پیش کرے گا وہ دو گواہ آ کر کہیں گے قاضی صاحب ہمارے سامنے بے ہوئی تھی دس لاکھ کے اندر ہوئی تھی بات سمجھ میں آگئے اور اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکا تو پھر کس کو قسم دی جائے گی مُدَّالے یعنی جو منکر ہے جو مشتری ہے اس کو قسم دی جائے گی اور وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کی تصدیق کر لی جائے گی اور شفیع کو پھر بارہ لاکھ ہی دینے پڑھیں گی تو کہتے ہیں وَإِنِ اختلافَ الشَّفِعُ وَالْمُشْتَرِی فِسْتَمَنِ سُدِّقَ الْمُشْتَرِی اَيْمَعَ الْحَلْفِ جب اختلاف ہو جائے شفیع اور مشتری کا سمن کے بارے میں تو مشتری کی تصدیق کی جائے گی اَيْمَعَ الْحَلْفِ یعنی قسم کے ساتھ لِأَنَّ شَفِعَ يَدَّعِ استِحْقَاقَ الدَّارِ عِنْدَ نَقْدِ الْأَقَلِّ وَالْمُشْتَرِی يُنْكِرُهُ لِأَنَّ شَفِعَ اس لیے کیونکہ شفیع جو ہے وہ دعوہ کر رہا ہے استحقاق الداری اس گھر کے مستحق ہونے کا عِنْدَ نَقْدِ الْأَقَلِّ نَقْدَ نَقْدَ يَنْقُدُ کا معنی ہے عَدَا کرنا عِنْدَ نَقْدِ الْأَقَلِّ تھوڑے پیسوں کی عدائیگی کے وقت تھوڑے پیسوں کی عدائیگی کے وقت وہ گھر کے مستحق ہونے کا دعوہ کر رہا ہے وَالْمُشْتَرِیَ يُنْكِرُهُ وَالْمُشْتَرِیَ اس کا عطف الشفیع پر ہے اور الشفیع اَنَّا کا اسم ہے وہ منصوب تو یہ بھی منصوب وَالْمُشْتَرِیَ يُنْكِرُهُ اور مشتری اس کا انکار کرتا ہے بھئی بتلانا یہ چاہتے ہیں شارح آپ کو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ ماتن نے کیا کہا کس کی تصدیق کی جائے گی مشتری کی معلومہ مشتری منکر ہے اور شفیع مدعی ہے اب وہ مدعی کیسے ہے اور یہ منکر کیسے بتلا رہے ہیں مثلا وہ دس لاکھ کہہ رہا ہے اور یہ بارہ لاکھ مشتری کہہ رہا ہے تو گویا شفیع اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ان تھوڑے پیسوں کی ادائیگی سے گھر کا مستحق ہوا ہوں میں کس سے یعنی وہ بے تھوڑے پیسوں میں ہوئی تھی تو میں تھوڑے پیسوں سے گھر کا مستحق بن رہا ہوں تھوڑے پیسوں سے اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں کی وجہ سے گھر کا مستحق نہیں ہو رہا بات سمجھ میں آگئی تو ایک مدعی بن گیا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں گھر کا مستحق ہوں تھوڑے پیسوں کی یعنی دس لاکھ کی ادائیگی پر ہی اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے تو دیکھو ایک مدعی بن گیا ایک منکر بن گیا سورت سمجھ میں آگئی وَلَوْ بَرْحَنَا فَشَّفِعُ أَحَقُ آپ کی کتابوں میں عبارت اسی طرح ہے وَلَوْ بَرْحَنَا ہاں ہاں یہ ہونا چاہیے وَلَوْ بَرْحَنَا نون کے ساتھ علف ہونا چاہیے یہ اس تصحیح کریں بھئی یہ عبارت درست نہیں ہے وَلَوْ بَرْحَنَا تصنیہ کا سیغہ ہے اور اگر ان دونوں نے بینا قائم کر دی ان شفیع اپنے گواہ لے آیا کہ قاضی صاحب دس لاکھ میں یہ بیہ ہوئی تھی یہ دو گواہ موجود تھے جب بیہ ہو رہی تھی اور مشتری اپنے دو گواہ لے آیا وہ کہتے ہیں قاضی صاحب ہمارے سامنے بیہ ہوئی تھی بارہ لاکھ میں یہ مانا ہے وَلَوْ بَرْحَنَا ان دونوں نے کیا کیا گواہ پیش کر دیئے تو یہ تصنیہ کا سیغہ ہے تو اب کس کے گواہ کس کے گواہ قبول کریں کہتے ہیں فَشْشَفِعُ أَحَقُّ شفیع زیادہ لائق ہے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے بینا کو قبول کیا جائیں یعنی شفیع کے بینا شفیع کے گواہ کیا کہہ رہے ہیں دس لاکھ میں بیہ ہوئی ہے تو شفیع کے گواہوں کو سنا جائے گا وہ زیادہ حقدار ہیں تو کہتے ہیں وَلَوْ بَرْحَنَا اور اگر شفیع اور مشتری دونوں نے بینا قائم کر دی فَشْشَفِعُ أَحَقُّ تو شفیع زیادہ حقدار ہے یعنی اس کی بینا کو سنا جائے گا قبول کیا جائے گا یعنی اس پر پھر فیصلہ ہوگا یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے طرفین شیخین صاحبین یہ تو آپ جانتے ہوں گے بھئی بھئی دیکھو پھر سن لو مختصرا ذکر کر دیتا ہوں ہمارے تین بڑے ائیمہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان دونوں کے استاد ہیں امام ابو یوسف کے بھی اور امام محمد کے بھی تو امام ابو حنیفہ ان دونوں کے استاد ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ ان دونوں کے شاگرد ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی پڑا اور پھر اس کے بعد امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی پڑا بعد میں تو یہ دونوں کے شاگرد تو گویا دو کنارے ہو گئے ایک ہے طرف اعلا سب سے اعلا کنارہ وہ ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ وہ دونوں کے استاد ہیں وہ دونوں کے استاد ہیں اور ایک ہے طرف ادنہ نچلا کنارہ اور طرف ادنہ پر امام محمد ہیں وہ دونوں کے شاگرد ہیں وہ دونوں کے شاگرد ہیں اور امام ابو یوسف وہ متوسط ہیں ایک کے استاد ہیں اور ایک کے شاگرد ہیں تو لہٰذا جب امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں شیخین کیونکہ یہ دون استاز ہیں کس کے امام محمد شیخین دو وہ دو استاز اور جب دو شاگردوں کا ذکر کرنا ہو تو کہتے ہیں صاحبین صاحب کا معنی ساتھی وہ دو ساتھی یعنی شاگرد ہونے میں امام صاحب کے شاگرد ہونے میں یہ دونوں کیا ہیں ساتھی ہیں امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہونے میں تو صاحبین سے کون مراد ہوتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد اور جب کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام محمد ایک طرف ہو جائیں تو پھر کہتے ہیں طرفین کیونکہ طرف اعلی کون امام ابو حنیفہ اور طرف ادنا کون امام محمد تو طرفین دونوں کنارے ایک اوپر والا ایک نیچے والا یعنی امام امام حنیفہ اور امام محمد رحم اللہ مراد ہوتے ہیں سورة سمجھ میں آگئی تو یہاں دیکھو ہادا عندہ ابی حنیفت و محمد رحمہ اللہ یہ کس کے نزدیک ہے کیا نام لیں گے ان دونوں کا طرفیں یہ طرفیں رحمہ اللہ کے نزدیک ہے و حجت دلیل کو کہتے ہیں اور ان دونوں کی دلیل ما وہ ہے ذکر نہ جو ہم نے ذکر کر دی ان دونوں کی دلیل وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی کونسی دلیل ابھی تو بتایا صدق المشتری کے آگے بتایا تھا کہ مدعی کون بن رہا ہے شفیر اور منکر کون بن رہا ہے مشتری اور بیینہ کس کا سنا جاتا ہے مدعی کا اور مدعی کا بیینہ نہیں سنا جاتا بلکہ اس کی تو قسم سنی جاتی ہے قسم کا اعتبار کیا جاتا ہے تو جب شفیع مدعی ہوا تو بیینہ بھی اسی کی زیادہ لائق ہے کہ اس کو سنا جائے اور اس پر فیصلہ کیا جائے دلیل سمجھ بھی آئی کہ نہیں سب کو تو جو کتاب میں آیا و حجتہما ما ذکرنا اور ان دونوں کی دلیل یعنی طرفین کی دلیل ما وہ ہے ذکرنا جو ہم نے ذکر کر دی اس سے اوپر والی سطر میں جو آیا تھا لئن شفیع يدع استحقاق الدار عند نقد الاقل والمشتری ینکر ہو یہ مراد ہے بھئی یہ دلیل ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی کہ جس میں انہوں نے بتلایا تھا کہ شفیع کس طرح مدعی بن رہا ہے اور مشتری کس طرح منکر بن رہا ہے تو و حجتہما ما ذکرنا یہ اس کے ذریعے اس کی طرف اشارہ ہے بھئی تو کہتے ہیں و حجتہما ما ذکرنا اور ان دونوں کی دلیل وہ ہے جو ہم نے ذکر کر دی و ایزن یمکن صدق البینتین کہتے ہیں آپ یہاں سے ایک اور چھوٹی سی بات بتلا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ نہ کہیں کہ ایک بینا سچی ہے اور ایک بینا جھوٹی ہے ممکن ہے دونوں گواہیاں سچی ہوں دونوں گواہیاں کیا ہوں سچی ہوں بھئی کس طرح دونوں گواہیاں کیسے ایک گواہ کہہ رہے ہیں دس لاکھ میں بیع ہمارے سامنے ہوئی ہے دوسرے کہہ رہے ہیں بارہ لاکھ میں ہمارے سامنے ہوئی ہے دونوں کیسے سچ ہو سکتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے پہلے ایک دفعہ قد ہوا ہو بائے اور مشتری میں اور اس وقت یہ پہلے دو گواہ تھے اور اس وقت بیع ہوئی تھی دس لاکھ میں پھر بعد میں بائے اور مشتری آپس میں پھر راضی ہوئے بائے نے کہا نہیں بھئی یہ پیسے آپ نے میں راضی نہیں ہوں ویسے ٹھیک ہے چیز آپ کی ہو گئی بیع ہو گئی سارا کچھ لیکن میں خوش نہیں ہوں مشتری نے کہا چلو پھر دوبارہ بیع کر لیتے ہیں اور میں آپ کو بارہ لاکھ دے دیتا ہوں بس سمجھ میں آگئے وہ نیک آدمی تھا اس نے دوبارہ بیع کر لی تو اب دوسری بیع بارہ لاکھ میں ہوئی اور یہ والے دو گواہ دوسری بیع میں موجود تھے تو انہوں نے اس کی گواہی دے دی تو دونوں گواہیاں درست بھی ہو سکتی ہیں لیکن بارہلا بیانہ کس کی سنی جائے گی یہاں پر شفیع کے تو کہتے ہیں وَأَيْزَنْ يُمْكِنُ صِدْقُ الْبَيِّنَةَيْنِ اور ممکن ہے دونوں بیانوں کا سچ ہونا بِجَرَيَانِ الْعَقْدِ مَرَّتَيْنِ عقد کے دو مرتبہ جاری ہونے اس کی وجہ سے عقد کے عقد کے دو مرتبہ جاری یعنی عقد دو مرتبہ جاری ہوا ہو تو دونوں بیانوں کا سچ ہونا بھی ممکن ہے فَأَيْخُذُ شَفِيعُ بِالْعَقَلِّ تو شفیع اس گھر کو لے لے گا بِالْعَقَلِّ کس کے بدلے اقل سمن کے بدلے یعنی دس لاکھ کے بدلے وَعِنْدَ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِي اَحَاقُ بُو مشتری کا بینا زیادہ لائق ہے امام یوسف رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ مشتری کا بینا زیادہ لائق ہے اس کو سنا جائے توجہ ہے؟ شفیع نے دو گواہ پیش کیے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دس لاکھ میں یہ بیع ہوئی ہے ہمارے سامنے اور مشتری نے دو گواہ پیش کیے وہ دو گواہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بارہ لاکھ میں یہ بیع ہوئی تھی ہمارے سامنے طرفین کی بات تو آپ کو سمجھ میں آگئی کہ شفیع جو ہے وہ مدعی ہے اور مشتری جو ہے منکر ہے لیکن امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں یہاں پر مشتری جو ہے وہ مدعی ہے اور شفیع منکر ہے دیکھا ایک کو مدعی بنانا ہے اور ایک کو منکر بنانا ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں مشتری مدعی ہے اور شفیع منکر ہے بھئی وہ کیسے؟ کہتے ہیں دیکھیں شفیع کتنے کی بات کر رہا ہے؟ دس لاکھ کی اور مشتری کتنے کی بات کر رہا ہے؟ بارہ لاکھ بارہ لاکھ معلوم ہو اس بارہ میں سے دس لاکھ تو شفیع بھی مان رہا ہے اس بارہ میں سے دس لاکھ تو شفیع بھی مان رہا ہے ہاں مشتری دو لاکھ زائد کی بات کر رہا ہے دو لاکھ دو لاکھ زائد کی بات کر رہا ہے تو یہ دو لاکھ زائد کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اور شفیع اس کا انکار کر رہا ہے معلوم ہے وہ منکر ہے یہ مدعی ہے تو لہٰذا بینا کس کی سنی جائے گی مشتری کی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وعند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی بینت المشتری احق کہ مشتری کی جو بینا ہے وہ زیادہ لائق ہے کہ اس کو سنا جائے قبول کیا جائے لئنہا اکثار اس باتا اس لیے کیونکہ وہ زیادہ ہے باعتبار اس بات کے یعنی وہ زیادہ سمن ثابت کر رہی ہے وہ شفیع ولی دس لاکھ ثابت کر رہی ہے تو یہ بارہ لاکھ ثابت یہ معنی ہے لئنہا اس بھی کیونکہ اس مشتری کی جو بینا ہے اکثر وہ زیادہ ہے اس باتاً کس اعتبار سے زیادہ ہے اس بات کے اعتبار سے کہ یہ زیادہ سمن ثابت کر رہی ہے وَإِنِ الدَّعَ الْمُشْتَرِ سَمَنًا وَبَائِعُهُ اَقَلَّ مِنْهُ بِلَا قَبْزِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ اب اور صورت آگئے بھئے صورت مسئلہ یہ کہ اختلاف آگیا مشتری اور بائے میں مشتری اور بائے میں اختلاف آگیا مشتری کہتا ہے قاضی صاحب یہ زمین میں نے بائے سے بارہ لاکھ میں خریدی اور بائے کہتا ہے نہیں قاضی صاحب میں نے یہ زمین اس کو دس لاکھ میں بیچی ہے اب بائے کی بات مانے تو شفیع کو بھی دس لاکھ دینا پڑیں گے اور مشتری کی بات مانے تو شفیع کو بارہ لاکھ دینا مثل سمن دینے ہیں توجہ ہے بائے اور مشتری کی بات ہو رہی ہے شفیع کی نہیں بائے اور مشتری کا آپس میں اختلاف ہوا شفیع نے تو شفا کیا ہوا ہے اب ان کا آپس میں وہی پر قاضی کے پاس اختلاف ہو گیا بائے کیا کہتا ہے دس لاکھ اور مشتری کیا کہتا ہے میں نے کتنے میں لیا ہے بارہ لاکھ میں تو اب کس کی قول کو لیا جائے گا اگر بائے کا قول لیں تو شفیع نے مثل سمن دینے ہیں تو شفیع پر بھی کتنے آئیں گے دس لاکھ اور اگر مشتری کی بات لیں تو پھر شفیع پر کتنے آئیں گے بارہ لاکھ آئیں گے کہتے ہیں بھئی یہاں دو صورتیں ہیں یا تو یہ دو صورتیں ہیں یہ جو بائے اور مشتری میں اختلاف آیا بائے سمن وصول کر چکا ہے اس کے بعد اختلاف ہو رہا ہے یہ ابھی پیسے وصول ہی نہیں کیے اس سے پہلے اختلاف ہو رہا ہے اگر اس سے پہلے اختلاف ہو رہا ہے تو پھر تو بائے کی بات ٹھیک ہے تھوڑے پیسوں میں کیا کر دو فیصلہ کر دیں اور اگر بائے پیسے وصول کر چکا ہے پھر تو وہ اجنبی ہو چکا ہے اس کا اس معاملے سے تعلق ہی نہیں رہا اب بات کس کی لی جائے گی مشتری کی لی جائے گی دو صورتیں ہیں بات سمجھ میں آرہی کہ بائے وہ پیسے لے چکا ہے اس کے بعد اختلاف ہوا ہے یا ابھی پیسے اس نے لینے ہیں اگر اس نے ابھی پیسے لینے ہیں پیسے لینے ہیں اور وہ کیا کہہ رہا ہے بے کتنے میں ہوئی ہے دس لاکھ میں ہوئی ہے اور مشتری کیا کہہ رہا ہے بارہ لاکھ میں ہوئی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مشتری جھوٹ بول رہا ہے بے بارہ میں ہوئی ہوگی لیکن معلوم ہوتا ہے بائے دو لاکھ چھوڑ رہا ہے اس کے لیے اور بائے کا سمن کس کا حق ہے بائے کا تو وہ اپنے حق میں کمی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا آپ نے ایک آدمی سے سو روپیہ لینا ہے آپ اس کو کہتے ہیں بس مجھے پچاس دے تو باقی آپ رکھو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کا حق ہے تو یہاں پر بھی جب بائے نے ابھی سمن وصول نہیں کیے ابھی وصول کرنے ہیں پھر بھی وہ کم ذکر کر رہا ہے معلوم ہوا اس نے زائد کیا کر دیئے چھوڑ دیئے ہیں چھوڑ دیئے ہیں اور یہ اس کا حق ہے وہ چھوڑ سکتا ہے تو جب چھوڑ دیئے ہیں تو وہ کمی شفی کے حق میں بھی ہوگی لہذا شفی کو بھی تھوڑے ہی پیسے دینے پڑیں گے وہ جو بائے ذکر کر رہا ہے دیکھئے بے کتاب پر وَإِنِ دَعَ الْمُشْتَرِ سَمَنًا اگر دعویٰ کیا مشتری نے ایک سمن کا وَبَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ اور بائے نے اس سے تھوڑے سمن کا بلا قبضی بغیر اس کے قبضہ کیے فَالْقَوْلُ لَهُ تو قول کس کا معتبر بائے کا قول معتبر بائے کا قول معتبر ہے کیا معنی بائے کا قول معتبر ہے وہ عبارت آگئی جو میں جگہ جگہ آپ کو بتلا رہا تھا قسم کے ساتھ اور دوسرے کے ذمہ کے آئے گا دوسرا بیانہ پھر پیش کر سکتا ہے بائے بیانہ پیش کر سکتا ہے تو فَالْقَوْلُ لَهُ تو بائے کا قول معتبر ہے اَيْ بِلَا قَبْزِ السَّمَنِ فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ یعنی بغیر سمن کے قبضے کے تو قول جو ہے وہ بائے کا معتبر ہے قول بائے کا دیکھا پہلے مطن دیکھو وَإِنِ الدَّاعَ الْمُشْتَرِي سَمَنًا اگر دعویٰ کیا مشتری نے کسی سمن کا وَبَائِعُهُ اَقَلَّ مِنْهُ اور بائے نے اس سے تھوڑے سمن کا دعویٰ کیا بِلَا قَبْزِهِ بغیر اس کے قبضے یہ قبضی ہی کی ہا زمیر کس کو راجے ہے آگے شرعہ میں بتلا رہے ہیں آئی بِلَا قَبْزِ سمنی بغیر اس سمن کے قبضہ کیا نہیں اس نے سمن پر قبضہ نہیں کیا تھا تو فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ تو قول کس کا ہے مطن میں کیا ہے فَالْقَوْلُ لَهُ یہ لہو زمیر کس کو راجے شرعہ میں بتا دیا فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ قول کس کا معتبر ہے بائے کا وَمَعَقَبْزِهِ لِلْمُشْتَرِي دیکھا آگے پھر زمیر کا مرہ بتلائیں گے اَيْمَعَقَبْزِ السمنی فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي سمن کے قبضے کے ساتھ مشتری کا قول معتبر ہے جب بائے پیسے لے چکا ہے بائے کے کہتا ہے میں نے دس لاکھ میں بیچی اور مشتری کے کہتا ہے بھارہ لاکھ میں بیچی اور بائے دس لاکھ وصول کر چکا ہے بھئی اب آپ کا کیا کام ہے اب تو آپ کا مسئلہ ہی یہ نہیں ہے کس کے درمیان چل رہا ہے شفی اور مشتری کے درمیان مسئلہ ہے آپ تو پیسے وصول کر چکے ہیں تو فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي تو قول مشتری کا معتبر ہے کیسے صورت ہوگی پھر بناو دو صورتیں بائے نے ابھی دس لاکھ وصول نہیں کیے بائے نے ابھی اپنے پیسے وصول نہیں کیے بائے کہہ رہا ہے دس لاکھ اور مشتری کیا کہہ رہا ہے بارہ لاکھ اس کا مطلب ہے بائے دو لاکھ چھوڑ رہا ہے جب وہ چھوڑ رہا ہے مشتری کے لیے تو وہ کمی کس کے حق میں آئے گی شفی کے بھی حق میں آئے گی وہ بھی اسی کے مثل سمن دے کر اس نے زمین لینی ہے تو وہ بھی دس لاکھ میں زمین لے لے گا اور اگر بائے وہ دس لاکھ وصول کر چکا ہے اب تو بائے کا یہاں تعلق ہی نہ رہا اب اختلاف کس میں آگیا مشتری اور شفیع میں آیا شفیع کیا کہہ رہا ہے دس لاکھ میں ہوئی ہے بائے اور مشتری کیا کہہ رہا ہے بارہ لاکھ میں ہوئی ہے تو ابھی گزشتہ مسئلہ گزر چکا کہ شفیع کے ذمین بیانہ ہے گواہ لے آئے کہ دس لاکھ میں بائے ہوئی ہے اور قول کس کا معتبر اگر گواہ یہ پیش نہیں کر سکا تو پھر کس کا قول معتبر ہے منکر یعنی مشتری کا قول معتبر ہے یہ معنی ہے فالقول للمشتری قول کس کا معتبر مشتری کا صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ جب بائے اور مشتری کے درمیان سمن کے اندر اختلاف آجائے اور بائے کہتا ہے میں نے مثلا دس لاکھ میں زمین بیچی ہے اور مشتری زیادہ بتلاتا ہے کہ میں نے بارہ لاکھ میں زمین خریدی ہے تو میں نے بتلایا اس میں دو صورتیں ہیں یا تو بائے نے پیسوں پر قبضہ کر لیا ہوگا وہ پیسے لے چکا ہے مشتری سے یا پیسے اس نے ابھی نہیں لیے اگر وہ پیسے لے چکا ہے پھر تو وہ اجنبی بن گیا پھر تو اس کی بات کی طرف توجہ ہی نہیں کی جائے گی اور اسی طرح شفیع اور مشتری کے درمیان مقدمہ چلے گا شفیع پر جو ہے وہ بیانہ آئے گی کہ وہ ثابت کرے کہ تھوڑے پیسوں میں عقد ہوا ہے اور مشتری پر کیا آ جائے گی قسم آ جائے گی تو وہ قسم کھائے گا لیکن اگر بائے نے ابھی پیسوں پر قبضہ ہی نہیں کی ابھی اس نے پیسے مشتری سے وصول ہی نہیں کیے اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین میں نے دس لاکھ میں دی ہے اور مشتری کہہ رہا ہے کہ میں نے بارہ لاکھ میں لی ہے تو بائے نے تو ابھی پیسے وصول ہی نہیں کیے ابھی اس نے وصول کرنے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ دو لاکھ ماف کر رہا ہے اپنی طرف سے کیا کر رہا ہے تو گویا وہ بتلا ہی یہ رہا ہے کہ میرا حق کتنا بنتا ہے دس لاکھ بنتا ہے بارہ لاکھ نہیں بنتا تو اس صورت میں پھر وہ کمی ظاہر ہوگی اور یوں سمجھیں گے کہ بائے نے سمن کے اندر کمی کر دی ہے لہٰذا وہ جو اقل ہے یعنی بائے کے قول کو لے لیا جائے گا بائے کا قول لے لیا جائے گا اور اس کے مطابق جو ہے پھر شفی پر بھی اتنے ہی پیسے آئیں گے وَأَخَذَ فِي حَدْتِ الْكُلِّ بِالْكُلِّ اور وہ لے لے گا یعنی زمین کو شفیع لے لے گا زمین کو فِي حَدْتِ الْكُلِّ حَدْت کا معنی ہے مٹانا ختم کرنا حَدْتَ يَحُدْتُ کا معنی ہے کم کرنا بھئی کم کرنا یعنی کسی چیز کے نرخ قیمت وغیرہ کم کرنا بھئی کم کرنا وَأَخَذَ فِي حَدْتِ الْكُلِّ بِالْكُلِّ اور لے لے گا شفیع اس گھر کو فِي حَدْتِ الْكُلِّ سارے سمن کو گرانے کے گرانے کی صورت میں سارے سمن یعنی یوں کو ختم کرنے کی صورت میں بِالْكُلِّ کل کے بدلے میں بھئی صورت یہ کہ بائے نے زمین مشتری کو دس لاکھ میں بیچی اور پھر بائے نے وہ سارے پیسے ماف کر دیے تو اب شفیع کتنے پیسوں میں لے گا شفیع کتنے پیسوں میں لے گا تو کہتے ہیں بھئی شفیع کو پورے پیسوں میں لینی پڑے گی زمین اگر بائے سارے پیسے ماف کر دے تو پھر شفیع کو پورے ہی پیسوں میں زمین لینی پڑے گی اور اگر بائے تھوڑے پیسے کم کر دے تو پھر شفیع کے حق میں بھی اتنے ہی پیسے کم ہو جائیں گے کہتے ہیں وَآخَدَ فِي حَدْتِ الْكُلِّ بِالْكُلِّ اور لے لے گا شفیع اس زمین کو فِي حَدْتِ الْكُلِّ کُل سمن کم کرنے کی صورت میں بِالْكُلِّ کس کے بدلے لے لے گا کُل سمن کے بدلے لے لے گا بھئی کیا وجہ ہے کہ جب وہ کچھ پیسوں کی کمی کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں شفیع کے حق میں بھی پیسوں کی کمی ہوگی مثلا بائے نے بیچا تھا دس لاکھ کا اور پھر وہ مشتری کو کہتا ہے آپ مجھے پانچ لاکھ دے دو پانچ لاکھ میں نے آپ کے لئے چھوڑ دیئے تو شفیع بھی کتنے میں لے لے گا پانچ لاکھ میں اگر اس نے آٹھ لاکھ چھوڑ دیئے کہاں صرف مجھے کتنے دے دو دو لاکھ تو شفیع بھی وہ مکان کتنے میں لے لے گا دو لاکھ میں لے لے گا تو کچھ کم کریں تو آپ کہتے ہیں کہ شفیع کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا اور اس کے لئے بھی سمن میں کمی ہو جائے گی لیکن جب پورے وہ پیسے کم کر دیتا ہے اور بلکل ختم کر دیتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں آپ کوئی کمی نہیں ہوگی پورے کے پورے سمن دینے پڑیں گے بھائی نے دس لاکھ کا بیچا تھا اور پھر مشتری کو کہتا ہے بس میں نے سارے پیسے ماف کیا یہ پلارٹ میں نے آپ کو ویسے ہی دے دیا تو شفیع کو بھی مفت ملنا چاہیے لیکن آپ کیا کہتے ہیں کہ نہیں وہ مفت نہیں لے سکتا اس کو پورے سمن دینے پڑیں گے بھئی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم سارے پیسے ماف کر دیں پھر تو شفیع کا حق شفیع ختم ہو جاتا ہے شفیع کا حق شفیع ختم ہو گیا اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا زمین اس کے ہاتھ آ رہی تھی نکل گئی بس آپ نہیں مل سکتی بھئی وجہ یہ یاد رکھو یہ جو شفیع کا حق ہوتا ہے یہ بیع کی صورت میں ہوتا ہے اور بیع میں کیا ہوتا ہے کہ مبادلت المال بالمال ہوتا ہے زمین لیے تو بدلے میں کوئی چیز بھی لیے مفت میں نہیں دی مبادلت المال بالمال مال کے بدلے مال ہو تو اس کو بیع کہتے ہیں زمین بھی مال ہے اور بدلے میں جو کرنسی دی وہ بھی کیا ہے مال ہے تو مبادلت المال بالمال ہوا لہٰذا آپ کو شفیع کا حق ہے اور شفیع کا حق صرف بیع میں ہوتا ہے اور اگر آپ سمن کو پورے طور پر ختم کر دیں جیسے آپ اپنی کتاب کسی ساتھی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کی ہو گئی میری طرف سے اس کو کوئی بیع کہتا ہے نہیں اس کو لو تحفہ کہتے ہیں تحفہ دیا ہے تو اگر سارے سمن کے ختم کرنے کا ہم اعتبار کر لیں پھر تو یہ بیع رہے گی نہیں یہ تو ہیبہ بن جائے گا تحفہ بن جائے گا اور ہیبہ اور تحفہ میں تو حق شفا نہیں ہوتا پھر تو اس کا حق شفا ہی مارا جائے گا فائدے کے بجائے اس کو نقصان ہو جائے گا لہٰذا کل سمن ماف کیے تو کل سمن نہیں ماف ہوں گے کل کے کل ہی دینے پڑیں گے اور اگر تھوڑے سمن ماف کیے تو بھی وہ بیع ہی ہے تو اتنی ہی اس کے لیے بھی کمی کر دی جائے گی مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں وَأَخَذَ فِي حَدْتِ الْكُلِّ بِالْكُلِّ اور لے لے گا زمین کو سارے سمن ماف کرنے کی صورت میں سارے سمن کے بدلے وَمَسْأَلَةُ حَدْتِ الْبَعْضِ قَدْ مَرَّتْ فِي بَابِ الْمُرَابَحَتِ بِقَوْلِهِ وَشَفِيعُ يَأْخُذُ بِالْأَقَلِّ فِي الْفَصْلَيْنِ وَمَسْأَلَةُ حَدْتِ الْفَصْلِ یہ شارحہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں یہاں متن میں تو آیا کل سمن ماف کرنے کہ ذکر آیا وَأَخَذَ فِي حَدْتِ الْكُلِّ بِالْكُلِّ بھئی بعض کو ماف کرنے والا مسئلہ یہاں ذکر نہیں کر رہے ماتن وہ کیوں بتلا رہے ہیں کہ بھئی وہ بعض سمن کو ماف کرنے والا مسئلہ باب المرابحہ میں گزر چکا ہے متن کے اندر ہی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمَسْأَلَةُ حَدْتِ الْبَازِ اور باز سمن کو کم کرنے کا جو مسئلہ ہے قَدْ مَرَّتِ تَحْقِيق وہ گزر چکا ہے فِي باب المرابحہ تھی اسی کتاب کی باب مرابحہ کے اندر بِقَوْلِهِ ماتن کے اس قول کے ساتھ وَالشَّفِعُ يَأْخُذُ بِالْاقَلِّ فِي الْفَصْلَيْنِ اور شفیع لے لے گا اقل سمن کے بدلے دونوں صورتوں میں شفیع لے لے گا اقل کے بدلے دونوں فصلوں میں بھئی دیکھئے دو صورتیں بنتی ہیں یہاں وہ سمجھ لیں بے مثلا ہوئی دس لاکھ میں کتنے میں دس لاکھ میں اب یہاں دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ بعد میں سمن میں کمی کر دی گئی اور ایک صورت یہ ہے کہ بعد میں سمن میں زیادتی کر دی گئی دو فصلیں ہیں دو صورتیں ہیں کمی کا حق کس کا ہے بائے کا بائے کمی کر سکتا ہے مشتری کمی نہیں کر سکتا اور زیادتی کا حق کس کا ہے مشتری کا ہے آپ نے دس کی چیز لی ہے آپ چاہیں تو بیس دے دیں لیکن بائے آپ سے زبردستی بیس نہیں نکلوا سکتا توجہ ہے مسئلے کی طرف کمی کا حق کس کا ہوتا ہے بائے کا اور زیادتی کا حق کس کا ہے مشتری کا تو اب یہ دو صورتیں بن گئیں دونوں صورتوں میں بیع کے اندر چاہے کمی کی جائے سمن میں بعد میں چاہے زیادتی کی جائے وہ جو شفیع جو ہے وہ اقل کے بدلے ہی لے گا کس کے بدلے اقل کے بدلے اب ہم دونوں الگ صورتیں بنا لیتے ہیں مثلا بائے نے مکان بیچا تھا مشتری کو دس لاکھ کا اور بعد میں کہتا ہے چلو بھئی میں نے آپ کے لئے سمن کم کر دیئے آپ دس لاکھ نہ دینا آپ پانچ لاکھ دے دینا تو بائے نے کیا کر دی کمی کر دی تو بیع کس پہ ہوئی دس لاکھ پہ اور کمی کے بعد کتنے سمن رہ گئے پانچ لاکھ تو اقل کیا ہے پانچ لاکھ تو شفیع بھی پانچ لاکھ کے بدلے یہ زمین لے گا یہ جو کمی مشتری کے لئے اس نے کی تھی یہی کمی کس کے لئے ہو جائے گی شفیع کے لئے بھی سورہ سمجھ میں آگئی اب دوسری سورت بناو بیع ہوئی دس لاکھ میں لیکن مشتری بعد میں خوش ہو کر کہتا ہے کہ یہ جگہ اور یہ مکان تو مجھے اور بھی زیادہ پسند آیا ہے یوں کریں آپ کو میں دس لاکھ نہیں دوں گا میں آپ کو پندرہ لاکھ روپے دوں گا پندرہ لاکھ روپے دوں گا اب بیع کتنے پہ ہوئی تھی دس لاکھ لیکن اس نے سمن کتنے بڑھا دیئے پندرہ لاکھ تو اقل کیا ہے دس لاکھ تو لہذا شفیع کتنے میں لے گا دس لاکھ میں لے گا سورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے شفیع لے لے گا اقل سمن کے بدلے تھوڑے سمن کے بدلے دونوں فصلوں میں دونوں صورتوں میں یعنی چاہے کمی کی جائے چاہے زیادتی کی جائے دونوں صورتوں میں جو اقل ہوگا اس کے بدلے شفیع لے لے گا یعنی یعنی شفیع کو فائدہ پہنچ رہا ہے فائدہ تو شریعت دے گی اگر کوئی اس کو نقصان دینا چاہتا ہے نقصان اس پر لازم نہیں ہوگا بائے نے کمی کی ہے تو اب شفیع کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو شریعت وہ فائدہ اس کو دے گی کہ اس کے لئے بھی سمن میں کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے گی اور بائے نے سمن زیادہ کیے ہیں ہو سکتا ہے اس نے اس لئے زیادہ کیا ہو کہ شفیع لے گا تو اس کو دس کے بجائے پندرہ لاکھ دینے پڑیں بائے آپ اپنی طرف سے پانچ لاکھ زائد بے شک دیں لیکن شفیع پر آپ وہ پانچ لاکھ لازم نہیں کر سکتے اس کو نقصان نہیں دے سکتے تو دونوں صورتوں میں وہ اقل کے بدلے لے لے گا بائی چلیے بس کریں بائی بس بائی بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو بات سنید بات سنید بات سور موسیقی